کسی کو شریک نہیں کیا اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کیا کرتا ہے اس شخص کو بخش بھی دیتا ہے اور اچھی سفارش کرنے کے عوض سفارش کرنے والے کو عجر و سواب بھی دیتا ہے سنیسا کے آیت کے مطابق وَمَيَشْفَوْ شَفَادْ حَسَنَتًا يَاكُلَّهُ نَشْرِبُمْ مِنْحَا اس کی سفارش میں اچھی سفارش کرنے والے کو عجر و سواب بھی ملے گا آخر حصہ ملے گا لوگ بولے ہیں آیت تو ہے اچھے لوگ سفارش کریں گے انہیں عجر و سواب بھی ملے گا آیت پوری نہیں بھی ابھی آیت باقی ہے کیا آگے آیت وَمَيَشْفَوُ شَفَادْ حَسَنَتًا صحیحیتا اب جو کوئی اگر بری سفارش کرے غلط شخص کی سفارش کرے مُنجھنیباؤ گنیگار کی سفارش کرے مشرق کی سفارش کرے کیا ہوگا ہے اس میں سے گناہ اس کے سر پر لاتے جائیں گے اب آپ بتاؤ کون ولی یہ دیرنگ کرے گا کہ کسی گنے گار مشریف کے سبائش کرے اس کے گناہ اس کے سر پر آ جائے کیا ہوگا ولایت کے درزے سے اتر جائیں گے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائیں گے جا وہ جا رہا تھا کون دیرنگ کرے گا کون دیرنگ کرے گا کوئی یہ تو دعوی نہیں کر سکتا کوئی یہ تو دعوی نہیں کر سکتا سارے قیامت تک گناہ سارے قیامت تک گناہ کہ سب تک گناہ اللہ کہتا ہے یہ کیسا ہوگا کیسے ہوگا یہ قیامت تک جتنے گنے گار آئیں گے سب کی گنر یا کلو کپلو منہ اللہ کہتا ہے اس کے گناؤت کے سر پر لادے جائیں گے وہ ہے کہ غلط سفارش کرنا کسی کا حق مارنا ہے ظلم بھی آئے اس لیے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا غلط سفارش کرنا کیا ہے ظلم کرنا ہے اس کا بدلہ اس ظالم کو دیا جائے گا جو غلط سفارش کرنا ہے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے اللہ کہتا ہے اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے جو بروقت پر اللہ تو بروقت پر کرے گا سور نیسا کی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ غلطی کرنا نہیں کونسی مجرم ہے گونے گار بھی ہے مشرق بھی ہے تو کیا آولی اللہ سفارش کریں گے کریں گے تو ان کو ولایت کا درجہ سے نکال کر کہاں ڈالو گے جہنم میں اس لیے حقیقت ہی ہے کہ کوئی کھرے گا ہی نہیں ان کی سفارش مشرق کی سفارش کوئی نہیں کرے گا صرف موحید کی ہی سفارش ہونے والی ہے قل قیامت میں عشر کے مہدان میں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے طرح سے سفارش کریں قرآن آپ کے طرح سے سفارش کریں روزے آپ کے طرح سے سفارش کریں نماز آپ کے طرح سے سفارش کریں انبیاء بزرگان دین فرشتے آپ کے طرح سے سفارش کریں تو یقین یعنی آپ کو موحید مرنا ہے مشرق نہیں مرنا ہے اگر آپ مشرق ملے گا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا چولیں جے اس بات پر قرآن اور حدیث سے چولیں جے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اگر آپ مشرق مرتے ہیں آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جس سے سارا آخرت کا تصور ہمارے سامنے صحیح طور پر آ جائے گا ساری سفارش آخرت دیکھتے آخرت ہی کے تعلق سے ہے نا کہ آخرت کیا ہے آئیے آخرت کا صحیح تصور ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اس کے الفاظ آپ کیا رکھ رہے ہیں اس حدیث کے راوی ہے حضرت عنس بن مالک عزیل اللہ تعالیٰ عنس بن عزیل اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القیامت حتی يهمو بذالک فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيوریحنا من مکاننا حشنا کہ ماتا جب قائم ہوگا اتنا برا حال ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی نہیں لے رہا ہے سوا نیجر پر سورج سب اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے کوئی ٹکنوں تھا کوئی گھٹنے تھا کوئی کمار تھا کوئی کان کی لاؤں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہے جس کے جیسے گناہ ہوگی ایسے بھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی نہیں لے رہا ہے جلدی سے یا بہت سنو پرسے سے بہت سنو پرسے سے بہت سنو پرسے سے جو مومین ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے حدیث کتاب ہی کیا کریں گے رائے موشورہ کریں گے وہ گولیں گے چلو ہم چلتے انبیاء کے پاس کس کے پاس انبیاء اس دنیا میں اللہ کے اصل لوگ جن کے ساتھ سے اللہ نے اپنی طرف آنے کی دعوت دی لوگوں کو ان کے پاس جانے کی پلاننگ کریں گے کس طالب سے لَوِسْتَشْفَعْنَا الْاَرُبِّنَا تاکہ انبیاء اللہ کہہ گے ہماری سفارش کر سکیں کہ جلدی جلدی حساب کتاب لو اور جو گنہ گار ہیں ان کے جو موحید ہیں مگر گنہ گار ہیں سفارش ہو اور معاملہ جلدی ختم ہو اور اصل سفارش کہیں کیے مانگے فَيُّرِحُنَا مِمَقَانِنَا اس جگہ سے ہمیں راحت ملے سبھی اتنی سفارش کرو ہماری حساب کتاب ایڈک چیز جندت جہنم ایڈک چیز سفارش کتاب ردی ہے فَيُّرِحُنَا مِمَقَانِنَا اس جگہ سے راحت مل جائے انسان اتنا پریشان ہوگا کہ اس کو جہنم کی عذابت کیا ہے اس کا وہ نہیں رہے گا کہ پہلے سب سے پہلے ہاں سے نکل جاؤ اس کو اتنی تکریف ہوگی اس کو اتنی پریشان ہی رہے گی انسانوں کو تو وہ لیں کہ اس سے رہت مننے کے لئے امبیاء کے پاس جا کے سفارش کروائی جائے تو لوگ کیا کریں گے امبیاء کے پاس آئیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام پاس آئیں گے انت آدم آپ آدم ہیں سارے انسانوں کے بات میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا وَأَسْكَنَكَ جَنَّةُ وَأَسْكَنَكَ جَنَّةُ اور اپنی جنت میں اللہ نے آپ کو رکھا وَأَسْكَنَكَ جَدَ لَقْ مَلَائِكَ فَرِشْتَوْمِ ذریعے سے اللہ نے آپ کو سجدہ کروایا وَأَلَّوَكَ اسْمَاءً کُلِّ شَئِ ہر چیز کے ناموں کے علم اللہ نے آپ کو دیا کتنی بزرگی ہے کتنا بڑکپان ہے کتنی فضلے تھے لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَا رُبِّكَ حَتَّى يُرِحَنَا مِن مَقَانِنَا لِحَادَ آپ ہمارے آپ کے رب کے آگے سفارش کیجئے ہمارے تعلق سے تاکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ہمیں رہت دے قول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فَيَقُولُو لَسْتُوْ هُنَاكُمْ کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہارے لئے سفارش کر سکو کون ابو ناس